آبدہ قائم خانی یہ لگواتی ہیں آٹھے یہ گاڑیاں کیا یہ بات صحیح ہے اسلام علیکم موسیس خواتین و حضرت آپ کا محضبان بلا شیخ آپ کی خدمتیں ایک بار پھر سے حاضر ہے آج میں ملا ہوں پی ایس پینسٹ لطیف آباد کے جنرل سیکیٹری صاحب سے ان سے ملتے اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا اسلام علیکم وعلیکم اسلام سائے آپ کا نام محمد عارف خانزادہ میں پاکستان پیپر فارٹی پی ایس پینسٹ لطیف آباد کا جنرل سیکیٹری آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آفیس آئے تینک یو یہ تو آپ کی مہربانی ہے آپ نے ملایا تو ہمارا آنا ہوا سائے اپنے حالے سے بتائیں آپ نے لطیف آباد کا جنرل سیکیٹری ہیں یہاں آپ نے کوئی کام کیا ایسا سرانجام دیا جس کی مبارک بات میں دینے چاہیے ہم تقریباً چار سال پہلے پاکستان پیپر فارٹی میں جنرل سیکیٹری بنے اس کے بعد یہ وہ ایریا تھا جس کو ہم کوفہ کے ہیں سار دن سے مسلسل ترقیاتی کام پی ایس پینسٹ میں جاری ہے تقریباً یہ چیز سکس سکس میں چل رہا ہے کام ابھی پہلے ففٹی تھری سے شروع ہوا ہے اور مسلسل ترقیاتی کام ہو رہا ہے تقریباً پانچ چھے کروڑ گیا کام ہو چکا ہے اور اس دفعہ ہمارے جو ہیں ٹکٹ ہولڈر تھیں ان کو پیسے ملے تھے اور ٹکٹ ہولڈر این ہے کہ ہیں دو دو چھبیس کے علی محمد سیتو صاحب انہوں نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ کیے ان کو جو بھی فرنامے پی ایس کی طرف سے ملا وہ ترقیاتی کام جاری ہے اور آپ اس وقت یو سی سکس سکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یو سی اسی میں بھی دیکھ سکتے ہیں ستر اکتر باتر اور سیونٹی نائن ان سب میں اس وقت ترقیاتی کام جاری ہے جی ہاں جی ہاں میں ابھی یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے روڈ بہت گندے ہو رہے ہیں میں آپ کا معذرت چاہتا ہوں لیکن روڈ بہت گندے ہو رہے ہیں جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئے ہیں لیکن میں نے بھی پیچھے دیکھا کہ سڑک بن بھی رہی ہے تو کیا اس میں آپ کا ہاتھ ہے جی بالکل یہ ہمارے ڈسٹرک پریزیڈنٹ سگیر قریشی صاحب کا فنڈ ہے جو اس وقت محلے کی تین گلیاں جو انہوں نے ہمیں دی تھی الحمدللہ کہ وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں دو دن بعد وہ بالکل کمپلیٹ ہو جائیں گی جہاں تک کچرے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں بلدیا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے دارے بہت اچھا کارپریٹ کرتے ہیں لیکن وقتاں فوقتاں ہم انہیں کچھ کہتے بھی رہتے ہیں اور ابھی حال یہ دنوں میں یہ جو ان کی دس پندرہ دن جو ان کی ارتال چلی اس کی ادھے آپ کو تھوڑا بہت کچھرا جو نظر آ رہا ہے تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اپنی عوام کی سہولت کے لیے اور خاص کر ایڈ ویسر صاحب مصفل کمیشنر اسد حبیب اللہ اور مقدم سب لوگ کارپریٹ کرتے ہیں اور ہم نے ان کو سب عوام کو ان کا نمبر دیا ہوا ہے واتس اپ پہ بھی وہ آئے ہیں کہ کال کریں آپ کا جہاں مسئلہ ہے وہ حل کریں وہ نہیں کرتے تو آپ ہم سے کہیں ہم ہر طرح ان کے ساتھ کھڑوں گے انشاءاللہ اور صفائی کا حال بہتر ہوگا اچھا عارف بھائی یہ دیکھے گیا ہے کہ ہماری جو ایک محترمہ ہے آبدہ قائم خانی یہ لگواتی ہیں آٹھی گاڑیاں کیا یہ بات صحیح ہے یہ بالکل صحیح ہے یہ وقتن فقتن ہفتے میں پندرہ دن میں تقریباً جو ہےنا میری یو سی یہ جو پی ایس کے حضابتے میری چھان سٹھ میں بھی گاڑی لگائیں انہوں نے اٹھاون میں بھی لگائیں مختلف جگہوں پہ یہ عوام کی ریلیف کے لیے صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہیں اور خود موجود ہوتی ہیں یہ وہاں پہ اور تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کا دس کلو آٹھا عوام کی سہولیت کے لیے لگایا جاتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو ریلیف دلاتی ہیں یہ میڈم کا شکریہ دا کرتا ہوں میں میڈم آبدہ قیام خانی کا کہ وہ رابطے میں بھی رہتی ہیں اور خود ہی جو ہے آتی ہیں اور بہت محنت سے کام کرتی ہیں مختلف یوسیوں میں جو ہے مسلسل وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں عوام کی خدمت کر رہی ہیں اور ریلیف دے رہی ہیں عوام جی ہاں ناظرین اسی کے ساتھ آپ کی محضبان بلا شیئر کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ